نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ و کونوا معالصادقین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتو اسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلیم علیہ وسلموا تسلیم اللہ رب محمد صلیم علیہ وسلم نحن و عباد محمد صلیم علیہ وسلم و نور الاخصاری و دعائیہ وعلى آلی و صحابی وسلم سبحان ربک رب العزتی اماع سفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین حضور صاحب سجادہ آستان حضور محدث آزمہین حضرت غازی ملت والد بزرگوار حضور شیخ طریقت حضرت خطیب آزم حضرت تاج العلماء موزز علماء اکرام مشایخ اعظام میرے دوستوں میرے بزرگوں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم و السلام و رحمت اللہ و برکاتہ آج یہاں آنے سے پہلے میرے سر پہ جو تاج ہے وہ خود غازی ملت نے اپنے ہاتھوں سے رکھا نارے تکبیل نارے رسالت کیا کہنے ہیں اور یہ میرے والد بزرگوار کی چھڑی بھی ہے یہ بزرگوں کا ڈنڈا ہے یہ بولتا نہیں بلواتا ہے بزرگوں کا ڈنڈا ہے اہلِ عقیدت کا ڈھنڈا ہے اب مجھے پورا یقین ہے کہ کچھ ضروری باتیں کر کے میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا کیونکہ مکمل خطاب تو حضور تاج العلماء کا ہوگا اور اسے ہمیں بھی سننا ہے اور آپ کو بھی سننا ہے بات کیا ہے کہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو پیر ہو یا مرید ہو استاز ہو یا شاگرد ہو زمانہ ہو یا واقعات ہو معاملات ہو یا حالات ہو سب کو مقام نسبتوں سے ملتا ہے اہا اہا ہے نا کیا کہنے ہیں کسی عظمت والے کی نسبت ہو جائے تو زمین بلند ہو جاتی ہے کیا بات ہے زمانہ بلند ہو جاتا ہے آپ بلند ہو جاتے ہیں ہم بلند ہو جاتے ہیں اب آپ خود غور کریے کہ سب سے بہتر زمانہ کس کا زمانہ تھا کیا کہنے ہیں بتائیے آپ کس کا زمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ سوال کرنے والے نے سوال کر لیا کہ اس زمانے میں تو اوٹنی سے سفر ہوتا تھا آج کار اور ایروپلین سے ہوتا ہے اس زمانے میں تو چند مساجد تھی آج تو ہر گلیوں میں مسجدیں ہیں اس زمانے میں تو چند کتابیں تھی آج تو ہر مکتبے میں کتاب ملتی ہے تو پھر بھی نبی کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ نبی خود فرماتے ہیں یہ وہ زمانہ ہے جس میں میں موجود ہوں کیا مطلب تم پلین کار کتابیں مکتبیں مدارس مساجد تو لے آوگے صحبت رسول کہاں سے لاؤگے اسی لئے دیکھئے اور یہ بات جو ہے اب آپ دیکھجئے نسبتوں سی وجہ سے تو آپ بھی بلند ہو گئے کنتم خیرہ امت اخرجت للناس سب سے بہتر امت آپ ہیں تو آپ کو کس چیز نے بہتر بنایا آپ کے علم نے وہ تو شیطان کے پاس بھی ہے آپ کی دولت نے وہ تو قارون کے پاس بھی ہے آپ کی حکومت میں وہ تو ابو جہل کے پاس بھی تھی صوفیہ فرماتے ہیں آپ افضل امت ہیں اس لئے کہ آپ افضل کی امت ہیں وہ نسبتیں بلند کرتی ہیں اس لئے میرے نبی جہاں پہنچ گئے وہ مقام افضل ہو گیا مقام ابراہیم میں ہے تو مقام ابراہیم افضل ہیں صفا پہ ہے تو صفا افضل مروہ پہ ہے تو مروہ افضل ہرا میں ہے تو ہرا افضل سور پہ ہے تو سور افضل مکہ میں ہے تو مکہ افضل بی بی حلیمہ کے گھر میں ہے تو بی بی حلیمہ کا گھر افضل ابو بکر کے کندوں پہ ہے تو ابو بکر کا کندہ افضل عرب کے ریگستان پہ ہے تو عرب کا ریگستان افضل جب تک مکہ میں ہے تو مکہ افضل جب مدینہ میں پہنچے تو مدینہ افضل کیا مطلب افضلیت نہ دولت سے ملتی ہے نہ شہرت سے ملتی ہے نہ قوت سے ملتی ہے نہ رقم سے ملتی ہے افضلیت مدینے والے کے قدم سے ملتی ہے اے نارے تکبیل نارے رسالت فیضانِ محدثِ آزمِ ہیں آپ کا ذہن حاضر ہے کی نہیں ان علماء کو نہیں سنانا یہ تو سن چکے ہیں مطالعہ کر چکے ہیں سمجھانا آپ کو ہے کس کے عرص میں آئے ہو سمجھ کے جانا ہے اسی لئے دیکھیں تمام انبیاء کو موجزات کے ساتھ بھیجا اللہ نے کس کے ساتھ بھیجا اور ہمارے نبی کو صرف موجزات کے ساتھ ہی نہیں مکمل موجزہ بنا کر بھیجا نبی کی ظلفیں یہ بھی موجزہ نبی کا دیکھنا یہ بھی موجزہ نبی کا بولنا یہ بھی موجزہ نبی کا سننا یہ بھی موجزہ نبی خلوت میں ہے یہ بھی موجزہ نبی جلوت میں ہے یہ بھی موجزہ نبی بدر میں ہے یہ بھی موجزہ نبی اہد میں ہے یہ بھی موجزہ اور میں بتا دوں نبی کا نام محمد یہ بھی موجزہ اب آپ دیکھتے رہیے نا یہ محمد اس کی حقیقت کو سمجھنا یہ سب کے بس کی بات نہیں آپ علماء سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جس کی تعریف ہو وہ محمد نہیں جس کی خوب تعریف ہو اور جس کی خوب تعریف ہو وہ بھی محمد نہیں خوب تعریف ہو اور بار بار تعریف ہوتی رہے آپ میری بات سمجھیں نہیں دیکھیں نا سب کو تعریف کی ضرورت ہے کی نہیں ہے نا سیاست دان ہے اس کو بھی ووٹ چاہیے کوئی ناتھاں ہیں اس کو بھی دات چاہیے سب کو تعریف کی ضرورت ہوتی ہے نا اب دیکھئے آسان زبان میں کہ جس کی تعریف یہاں ہو کہیں اور نہ ہو وہ محمد نہیں جیسے کسی کی تعریف کی چوچے میں ہو اور لکھنوں میں نہ ہو ہے نا آپ ذرا بہر کریے اس پہ ہے نا اس لئے کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہاں تو تعریف ہوتی ہے لکھنوں میں نہیں لیکن نام محمد جس کی تعریف یو پی میں ہو کچھ کی تعریف مہراشت میں ہوتی ہے کشمیر میں نہیں لیکن نام محمد کسی کی تعریف ہند میں ہوتی ہے امریکہ میں نہیں امریکہ میں ہوتی ہے کینیڈا میں نہیں لیکن نام محمد اور آگے بڑھو کسی کی تعریف زمین پر ہوتی ہے سمندروں میں نہیں سمندروں میں ہوتی ہے پہاڑوں میں نہیں لیکن نام محمد جس کی تعریف مشرق میں بھی ہو مغرب میں بھی ہو جنوب میں بھی ہو شمال میں بھی ہو سمندروں میں بھی ہو پہاڑوں میں بھی ہو جنگلات میں بھی ہو پہلے آسمان سے ساتھوے آسمان میں اسی کی تعریف صدرت المنتحہ پہ اسی کی تعریف عرش الہی پہ اسی کی تعریف خود جنت میں اسی کی تعریف کیا مطلب تمام مخلوق کے ساتھ ساتھ خود خالق جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں نعرے تقبیل نعرے رسالت اس لئے دوستوں اور بزرگوں میں تو اکثر کہتا ہوں کہ مخلوق میں ہر نام کو تعریف کرنے والا بلند کرتا ہے مخلوق میں ہر نام کو تعریف کرنے والا بلند کرتا ہے لیکن وہ نام جو تعریف کرنے والے کو بلند کر دے اسے محمد کہتے ہیں سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات بہت اچھے میاں زندہ بات آپ دیکھتے رہی جو اس نام سے قریب اسے مقام مل گیا ہے نا جو اس نام سے اب دیکھیں نا جس نے اس نام کی صداقت کی تصدیق کی وہ صدیق ہوا جسے اس نام کے عدل و انصاف کا تکڑا ملا وہ فاروقِ اعظم ہوا جسے اس نام سے سخاوت ملی وہ عثمانِ غنی ہوا جسے اس نام سے شجاعت و امامت ملی وہ مولاِ کائنات ہوا جسے اس نام سے حکمت ملی وہ امامِ حسن ہوا جسے اس نام کی ناموس و عظمت کے لئے اپنی گردن کٹا لی وہ امامِ حسین بنا جسے اس نام کی علم سے صدقہ ملا وہ داتا حجویری بنا جسے اس نام سے غوثیت ملی وہ غوثِ آزم بنا جسے اس نام سے غریب نوازی ملی وہ غریب نواز بنا جسے اس نام نے بلند کر دیا وہ اشرب بنا میں احسان کر دوں جو اس نام کا غلام ہوا وہ مجددِ آزم ہوا اور جو اس نام کا ہمنام ہوا وہ محدثِ آزم ہوا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت عرصِ محدثِ آزمِ ہند عرصِ محدثِ آزمِ ہند سبحان ارے جناب آپ خود فرماتے ہیں آپ کا نام سید محمد کیا نام تھا محمد نام خود فرماتے ہیں ہم رندِ خراباتی کے لیے ایک جرعہ تمہارا کافی ہے اے پیکرِ حسن و جمال تیرا بس ایک نظارہ کافی ہے امواجِ سمندر کافی ہے دریا کا ندھارہ کافی ہے ہم پیاسوں کی سہرابی کو ایک قطرہ تمہارا کافی ہے محشر میں گناہگاروں کے لیے دامن کا سہارہ کافی ہے دامن تو بڑی شہ ہے مجھ کو بس نام تمہارا کافی ہے سچ ہے سید بیکار رہا اس سے نہیں کوئی کام ہوا ہم نام کے ذمہ دار ہو تم تو نام ہمارا کافی ہے تو نام ہمارا کافی ہے یہ تو حضور غازی ملدر نے جو تاج پنایا تھا اس سے کچھ نقاط آگئے ذہن میں کیا کہنے ہیں بتا دوں کہ آپ کس کے عرص میں آئے ہیں یہ محدث اعظم ہے کیا کیا بات بس اس پر گفتگو کروں گا اور میں رخصت ہو جاؤں گا کس کے عرص میں آئے ہیں یہ ایوان محمدی ہے نا اب آئیے محدث اعظم کے آغاز کچھ نظر ڈالیں ایک طرف آپ کے والد حکیم الامت حکیم سید نظر اشرف پھر آپ کے نانا ہمشبیح غوث اعظم آلہ حضرت اشرفی میا ان کو خواہش تھی کہ ایک نمازہ آ جائے ان کو خواہش تھی کہ ایک بیٹا ہو جائے پھر حمل کی جب خوشخبری آئی المختصر میں بیان کر رہا ہوں یہ کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے اور ہم نے اپنے اصلاف سے بھی سنا کیا ہوا کہ جب خبر آئی حمل کی تو آلہ حضرت اشرفی مراقبہ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ بیٹی اللہ تمہیں ایک بیٹا دے گا بیٹا تم کو دے گا اور دنیا آخرت میں فخر میں کروں گا اب آئیے جناب آگے بات چلتی گئی پیدائی سے پہلے آپ کی والدہ خواب دیکھتی ہیں کہ ایک بزرگ آئے ایک ہاتھ میں قرآن لے کے آئے دوسرے ہاتھ میں حدیث کی کتاب اور مبارک بادی دی جیسے ہی مبارک بادی دی درد زہ شروع ہوا اور معمولی درد کے بعد حضور محدث آزم کی ولادت ہوئی جیسے ہی ولادت ہوئی فوراً آزان فجر ہوئی آپ کے جو والد حکیم سید نظر اشرف تھے وہ مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے گئے جب ان کو خبر ہوئی تو فوراً اقامت ہوئے آپ سوچ رہوں گے میں کون کا قصہ بیان کر رہا ہوں میں یہاں کہانیاں بیان کرنے نہیں آیا بچے تو روزانہ پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے لیکن جب کوئی خاص آتا ہے تو حالات بھی خاص ہوتے ہیں معاملات بھی خاص ہوتے ہیں واقعات بھی خاص ہوتے ہیں آپ یہاں سے سمجھیں جب کوئی بچہ پیدا ہو جب کوئی بچہ پیدا ہو اور آنکھ نہ کھولے جب تک رسول کو نہ دیکھ لے تب پتا چلتا ہے مولا کائنات کی آمد ہے بغداد میں اس دن صرف اور صرف لڑکے پیدا ہوں بغداد میں صرف اور صرف لڑکے پیدا ہو اور وہ سب اپنے وقت کے ولی ہو پتا چلا غوثِ آزم کی آمد ہے پھر اس دن جب بچہ پیدا ہو تو اس کے نور سے پورا گھر روشن ہو جائے پتا چلا غریب نماز کی آمد ہے تو جب اشرفی میاں نے مراقبہ کر کے بتا دیا ہم سمجھ گئے دعائے اشرفی کی آمد ہے پھر وہ بزرگ نے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں حدیث رکھ کے بتا دیا مفسر و محدث کی آمد ہے اور پھر معمولی سی درد تھی اور پیدا ہو گئے پتا چلا تکلیف دینے والا نہیں تکلیف دور کرنے والے کی آمد ہے اور پھر آزان ہو گئی پھر آزان ہو گئی پتا چلا وارثِ رسول کی آمد ہے اور پھر حکیم نظر اشرف کو جب خبر ہوئی تو اقامت بول دی گئی پتا چلا محض ایک مقتدی کی نہیں بلکہ امام کی آمد ہے اس امام کی آمد ہے جو اپنی امامت میں کسی مسلح کا محتاج نہیں اس صوفی کی آمد ہے جو اپنی روحانیت میں کسی گدی کا محتاج نہیں اس خطیب کی آمد ہے جو اپنی خطابت میں کسی کی داد کا محتاج نہیں اس ولی کی آمد ہے اسی لئے آج جس کے تم عرص میں آئے ہو یہ صرف میرے پردادہ کا عرص نہیں ہے یہ میرے والد کے صرف دادہ کا عرص نہیں ہے یہ غازی ملت کے صرف والد کا عرص نہیں ہے نہ اسے کسی کے نہ چچا کا نہ پھپا نہ بھائی اس کا عرص نہ سمجھنا آج کس کا عرص ہے آج جشن صداقت صدیق ہے آج جشن عدالت فاروق ہے آج جشن صداقت عثمان ہے آج علی کے در کے ایک ولی کا جشن ہے آج بوسعی عظم کی ولایت کا جشن ہے آج مقدوم اشرف کے اس سفر کے قصے کا جشن ہے میں آپ کو بتا دوں آج جو تم آئے ہو محض ایک منصب پر بیٹنے والے کے عرص میں نہیں آئے ہو آج تم منصب باٹنے والے کے عرص میں آئے ہو زندہ بات زندہ بات کیا کہنے ہیں آہا واہ یہ مقام ہے جناب اور آپ دیکھیں نا یہاں تو اہلِ تصوّق میں بیٹھیں خان قاہوں سے نمائندگی بھی ہو رہی ہے وہ اشرفی میاں ہم شبیح غوصص قلائن ہے نا آپ نے پیشنگوئی کی تھے نا کہ ایک ایسا بیٹا آئے گا ایک ایسا نواسہ جس پر میں دنیا اور آخرت میں ناز کروں گا تو سوال کرنے والے نے سوال کیا یہ تو کہا تک کروں گا کیا واقعی کیا پیشنگوئی اپنی جگہ ہم تو مانتے ہیں جو اشرفی میاں کہہ دیں وہ ہوتا ہے لیکن اس کی دلیل بھی دے دیں آل انڈیا سنی کانفرنس برادہ بات انیس سو پچیس کی اشرفی میاں کی تفریر اٹھا کے دیکھو اپنی اسی سال ضعیفی کا حوالہ دے کر قوم و ملت کو دو نظرانہ پیش کرتے ہیں ایک اپنے بیٹے سلطان الوائزین مولانا سید احمد اشرف دوسرے اپنے نواس حضور محدث آزمہین کی چھوچوی کو اور کیا فرماتے ہیں یہی میرا سرمایہ ہے ان سے مجھے کوئی جدہ نہیں کر سکتا ان سے مجھے کوئی جدہ نہیں کر سکتا سچ بھی ہے اشرفی میاں کو سید محمد سے کوئی جدہ بھی نہیں کر سکتا آلہ حضرت اشرفی کو حضور محدث کچھوچوی سے کوئی جدہ نہیں کر سکتا معاملات آئے یہ ایک رہے حالات آئے یہ ایک رہے مشکلیں آئیں یہ ایک رہے اس لیے کہ اشرفی میاں نے پسا لیا اپنے سے قریب کر لیا اسی لئے دوستوں اور میں دلیل بتا دوں کہ آج تک لوگ دور نہیں کر سکے اس آسان دلیل بتا دوں بات 1925 میں ہوئی تھی بیان آج میں کر رہا ہوں کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کی جدہ نہیں کر سکے جدہ نہیں کر سکے آج تو بیان ہو رہا ہے آپ کے سامنے اور یہ چھپی ہوئی باتیں ہیں اسی لئے میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اگر اشرفی میاں ایک عظیم ذات ہیں تو اس عظیم ذات کے عظیم صفات کا نام محدث اعظم ہے اگر آلہ حضرت اشرفی میاں ایک خطاب ہیں تو اس خطاب کے نایاب نکات کا نام محدث اعظم ہے اگر اشرفی میاں ایک تحریر ہیں تو اس تحریر کی تحقیقات کا نام محدث اعظم ہے اہلِ ذوق بیٹھے ہیں کہ انہوں نے پیدائش سے پہلے مراقبہ کر کے بتا دیا تھا کہ ایک بیٹا آئے گیا اب یہاں سے سمجھ لو اگر اشرفی میاں صاحب مراقبہ ہے تو اس مراقبے کے مشاہدے کا نام محدث اعظم ہے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں باہ 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 زندہ باہ کیا مقام حقاب کیا بلندی ہے اب پتا چلا کہاں آئے ہو تم یہ ان کا عرص ہے جو خود بھی کامل ہیں تمہیں بھی کامل بناتے ہیں جو خود بھی سخی ہیں جو تمہیں بھی سخی بنائیں گے زندہ بار جو بھی سچے ہیں تمہیں بھی سچا بنائیں گے اور میں بات اور بھی کرنے ہوں ذہن حاضر ہے محدث اعظم ہن کی بے شمار صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ ہر منفی حالات کو مصبت میں تبدیل کر دیتے ہیں کیا کہنے ہیں اور یہ صفیہ کی بھی صفت حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس محبوبِ الٰہی کو تو آپ جانتے ہیں اور ان کا لنگر بھی جانتے تھے تو ایک مقام پر ایک آدمی آگیا حضور آپ کی خانکہ کا کیا لنگر ہے تو میں اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں کیا لنگر ہے دال بھی اچھی تھی چاول کا کیا کہنا ہے اور مسالہ تو حضور بہت خوب آپ سے پہلے حضرت شیخ رکھن الدین ملتانی کی خانکہ میں گیا حضرت وہاں کچھ ملا نہیں کھانے کو اب دیکھئے ایک منفی بات کر دی دیکھئے اس منفی گفتگو کو کیسے مصبت بنا دیا نظام الدین اولیاء نے فرمایا سنو بات ہے کہ تم سمجھے نہیں میں اہلِ ظاہر میں سے ہوں رکھن الدین ملتانی اہلِ باطن میں سے ہوں میں جسم کو کھلاتا ہوں وہ روح کو کھلاتے ہیں والدِ گرامی نے مجھے ایک پسہ بہت پہلے بتایا تھا میرے ذہن میں وہ بیڑھ گیا کہ جہاں جب کوئی اروج پہ پہنچتا ہے تو کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں چار محبت کرنے والے ہیں تو ایک نفرت کرنے والا بھی ہوتا ہے تو حضور محدث اعظم مہین جب اروج پر پہنچ گئے تو کچھ خطوط گھر میں پھیکے جاتے تھے کیا پھیکے جاتے تھے خطوط جن میں نام نہیں ہوتا تھا صرف تنقید کیا ہوتا نام نہیں آج کی اسطلاح میں اسے فیک آئی ڈی کہیں گے میاں زندہ بات کیا سٹیت سٹیت ترجمانی کیا کہیں گے سٹیت ترجمانی ہے میاں باپ دادا کا پتا نہیں جو موں میں آیا لکھ دیا ہے نا تو وہ بھی اس وقت تھا تحریر تھی نام کون حمد نہیں تھی پتانے کی تو محدیس اعظم پڑھتے غالبا ہماری دادی مرہوما نے حضور کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو حضرت محدیس اعظم اہین سے پوچھا کہ حضرت ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہا کیوں تکلیف ہوتی کہا یہ خطوط پڑھتے ہیں دل دکھتا ہے فطری بات ہے تو حضور محدیس اعظم اہین کا جواب دیکھتی پتا چلا فیضان محبوب الہی کی چوچے میں بھی ہے فرماتے ہیں اپنی بریف کیس نکالی ایک خط نکالا صدرالفازل نے بھیجا تھا پھر ایک اور خط نکالا خجتالسلام نے بھیجا تھا پھر ایک اور خط نکالا تو مفتی اعظم اہین نے بھیجا تھا پھر ایک اور خط نکالا تو مولانا سردار نے بھیجا تھا ایک اور خط نکالا تو پیر جماعت علی شاہ نے بھیجا تھا اور لقب و عقابات کیا تھے کوئی سید المفسرین لکھ رہا ہے کوئی سید المتقلمین لکھ رہا ہے کوئی محدث آزم لکھ رہا ہے تو فرماتے ہیں بات کیا ہے بیٹی کہ میری اتنی تعریف ہوتی ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ نفس موٹا ہو جائے اللہ اللہ تو کبھی کبھی ان خطوط کا بھی ضروری ہے آنا تاکہ یہ نفس امارہ جو ہے ان کی وجہ سے بیٹھ جائے اور ختم ہو جائے یہ در سید ہے یہاں کسی کی چیز کو رد نہیں کیا جاتا چاہے چاہنے والا ہو یا نہ چاہنے والا ہو سب کو کچھ نہ کچھ دیا ضرور جاتا ہے اب اہلِ ذوق تو یہاں بیٹھیں اہلِ تصوف اہلِ طریقہ دیکھئے نا کہ جو اگر صحابہ پر سوال کر کے یہاں آتا ہے تو اسے اپنی صحبت میں بٹھا کر صحبتِ رسول کا مقام سمجھایا جاتا ہے اگر اہلِ بیعت کے مقام کا منکر تو اس کی یہاں اشلاح ہوتی ہے یہاں محبین کو بھی بلایا جاتا ہے مخالفین کو بھی بلایا جاتا ہے یہاں منفی کو مصبت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے وہ درور ہے جہاں مخالفین کو دور کر کے اپنے نفسِ بیگانہ کیا جاتا ہے یہ درِ سید ہے یہاں ملامت کرنے والے کو اپنے سے قریب کر کے اپنا نفسِ لغوامہ بنایا جاتا ہے بہت اچھے میاں زندہ بات یہ مقام ہے کیا فیضان بول رہا ہے زندہ بات اور میں بتا دوں آپ کو یہ آپ ہی لوگوں کا کرم ہے انہی حضرات کو سن سن کے ہم آج بول رہے ہیں ہے نا اور آپ دیکھتے رہیے یہ درِ سید ہے یہاں سے سب کچھ ملتا ہے ہے نا میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور کیونکہ وقت بھی ہو گیا ہے اس کے بعد اور کبھی خطاب ہونا ہے تا سرات آخری بات کروں گا دیکھئے آج جس کا عرص ہے اسی کی تاریف ہوگی جس کی شادی اسی کا سہرہ ہے نا اور ان کی اولادوں کی تاریف بھی انہی کی تاریف ہے تو ایسا نہیں ہے کہ میں اگر غازی ملت کی تاریف کروں تو آپ قابلِ تاریف نہیں آپ بھی ہیں لیکن آج ان کے والد کا عرصہ ہے تو آج ان کی بھی تاریف سید محمد محدثِ کچھوچوی کی ہی تاریف ہے ہے نا بہت سارے خاندان ہیں میں تو کہنے لگا کہ محدثِ آزم کو دیکھو کیا آستانہ ہے ایک صاحب بولتے اس میں کیا آستانہ تو ہمارے پاس بھی ہے میں نے کہا آپ نہیں جانتے کتنے بڑے خطیب تھے کہا خطیب تو ہم بھی ہیں پھر کہنے لگا میں نے کہا آپ نہیں جانتے اتنی کتابیں انہوں نے لکھی تھی کہا کتابیں تو ہم نے بھی لکھی ہے میں نے کہا ان کی اتنی تصانیف تھی کہا وہ تو ہماری بھی ہے اب بات کرنے لگے جناب تو میں نے کہا وہ سب تو ہے تمہارے پاس وہ سب ہے کیا حضرتِ حاشمی جیسا خطیب ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے وہ سب ہے آپ کے پاس کیا حضرتِ محمد جیسا مجذوب ہے وہ سب ہے آپ کے پاس کیا حضرتِ حسن مسنہ جیسا مفقر ہے وہ سب ہے آپ کے پاس کیا حضرتِ جلانی میاں کی قلم ہے وہ سب ہے آپ کے پاس کیا حضرتِ راشد میاں کے نکات ہیں وہ سب ہے آپ کے پاس کیا حضرتِ نورانی میاں کا حسن و قلم ہے وہ سب ہے آپ کے پاس میں نے کہا آپ کے پاس کتابیں ہو سکتی ہیں کتابیں ہیں تحریریں ہیں تصانیف ہیں تحریر ہیں کیا آپ کے پاس حضرتِ مدنی جیسا پیر ہے آخری بات کر کے میں رخصت ہو جاتا ہوں آخری بات کر کے میں رخصت ہو جاتا ہوں حضور غازی ملت کا وہ منظر میرے آنکھوں کے سامنے آتا ہے کی والدہ کی قبر پر سوئے تھے وہ کتنا خوبصورت منظر ہے ایک سال ہو گیا آج ہی کے دن آج ہی کے دن سوئے تھے وہ کس لیے سوئے تھے وہ تو خود جانتے ہیں لیکن ماں کے قدموں سے کیا کیا ملتا ہے ہے نا کیا کیا ملتا ہے آپ حضرتِ باعجید بستامی سے پوچھیں کہ جب پانی لینے گئے تھے نا جب پانی لینے گئے تھے نا جب پانی لینے گئے ماں نے پانی لینے کو بھیجا تو مومنین میں ایک مومن تھے لیکن ماں کو جب پانی پلا دیا اماں نے دعا کر دی تو سلطانو لارفین ہو گئے اب غازِ ملت جو لیٹے تھے نا تو غمگین تھے اور جب سر اٹھایا تو اسی آستانے کے سجادہ نشین تھے مہدیس آزم ہند کے چوچوی میں بے شمار صفاتی ایک صفت اور بتا دوں آپ میں ذرافت بہت تھی پھر میں اپنی بات کر کے چلا جاؤں کیا تھی ایک مرتبہ بریلی شریف کے اسٹیشن پہ تھے منظر اسلام کی علماء بھی تھے مفتیانِ اکرام طلباء بھی تھے حضرت نے ایک سوال کیا گرمی شدید تھی پیاس لگی تھی تو طلباء سے سوال کیا کیا سوال کیا یہ بتاؤ ایک مسئلہ ہے سنیے کس مسئلہ کیا مسئلہ ہے کہ اگر پیاس لگے تو کیا ہونا چاہیے اب سب چھپ تھے ایک ذہین طالب الامر فورنسٹیشن کے باہر گیا لسی کی دکان تھی بڑی پنجابی کی گلاس والی لسی لائیا حضور کے سامنے پیش کر دیا تو آپ کی ذرافت دیکھیں فرماتے ہیں بڑا مدلل جواب دیا ہے کیا کہا بڑا مدلل جواب دیا ہے یعنی بڑا مدلل جواب دیا ہے دلائل کے ساتھ لے آئے تو جب حضور غازی ملت سجادہ نشین بنے تو میں نے بھی سوال کر دیا حضور والا عرض کیسا ہونا چاہیے تو زبانی کوئی جواب نہیں دیا بلکہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ رجب اپنے والدے گرامی کے عصال سواب کے لئے غربہ مساکین مریدین متعلقین کو کھانا کھلا رہے ہیں اور اپنے اس در در سید اس کو سب کے لئے کھول دیا جس کو آنا ہے آئے جس کو فیض لوٹنا ہے لوٹے اور انہوں نے سب کو ایک کر کے بتا دیا یہی تصوف ہے یہی طریقت ہے یہی سنیت ہے اور یہ سب کر کے میرے سوال کا جواب دے دیا کہ ارز آئی سے ہوتا ہے اب میرا یقین ہے حضرت آج یا کل میں اگر آپ بس طرح لگا کے حضور محدث اعظم ہن کی قبر پر لیٹ جائے تو آواز ضرور آئے گی بیٹا بڑا مدلل جواب دیا بڑا مدلل جواب دیا حضرت استمت THEY دیا دیا بنے تاب